دنیا کو حیرت زدہ کردینے والی لکھنو تحذیب پر اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے ہند ایرانی تحذیب کی آمیز دیش سے جس تحذیب کی لطافت و نفاست کو بام عروض تک پہنچایا تھا آج وہ قصے کہانی ہو کر افسانوں کے سیکڑ و صفات کے امبار تلے گم ہو چکی ہے کبھی کبھی فلموں میں لکھنو والا شیروانی پہنے پانگ کی گلوری مو میں دوائے بٹیر بازی میں مصروف یا پکرسی توائف کی اداؤں پر لاکھوں روپے اڑاتا نظر آ جاتا ہے اور مجھے اس بات کا اطراف کرنے میں ذرا بھی تعامل نہیں ہے کہ دنیا کے سامنے لکھنوی تحذیب کی اس ایمیج کو رکھنے کے لیے کسی حد تک خود لکھنو والے ذمہ دار ہیں کیونکہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایسی تحذیب جس کی لفتافت اور حسن کو سب ہی تسلیم کرتے ہیں اس میں کوئی خوبی کوئی برطر ہی ایسی ہوگی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے لکھنو والے سے میری مراد صرف میرے لیے صرف وہ شخص نہیں ہے جس کی پیدائش لکھنو میں ہوئی ہو بلکہ ہر وہ شخص ہے جو دنیا کی کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو مگر لکھنو کی پروہار گنگا جمنی تحذیب کو پروان چڑھانے میں اس کا ہاتھ ہو وہ افسانوی تحذیب تحذیب اور صخافت جو آج صرف تاریخ کے صفات اور لکھنو والوں کی یادوں میں زندہ ہے وہ ایک مسلمان ہو کائست ہو خطری ہو کشمیری پنڈی تو تعلیم یافتہ ہو غیر تعلیم یافتہ ہو عام آدمی ہو تانگے والا ہو مزدور ہو دکاندار ہو تاجیر ہو وہ لکھنو والا ہے مگر آخر کون ہے یہ لکھنو والا اور اس میں کون سی ایسی بات ہوتی ہے جو سے دوسرے شہروں کے باشندوں سے الگ کرتی ہے کیا وہ اس کا مبالغہ حمیز آرائشی انداز گفتگو ہے یا غیر معاملی پرتقالف آداب میں حضبانی ہے ان کے ساری اور آجزی کا پناوٹی طریقہ اس تحذیب کو لکھنوی بناتا ہے یہ سب باتیں بھی صحیح ہیں مگر یہ بھی غلط نہیں کہ یہ بات کو سجا سوار کر بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا ایک محذب اور لطیف طرز ہے سچ تو یہ ہے کہ لکھنو کے لوگوں کے مزاج میں کوئی ایسی بات تو ضرور ہے جو دوسروں سے الگ ان کی مختلف شناست کو برقرار رکھتی ہے سچ یہ ہے کہ لکھنو کے لوگ بہت نازک مزاج اور حساس ہوتے ہیں ہر وہ روایت جو انہیں اپنے بزرگوں سے ورثے میں ملی ہے وہ اس کی پابندی قانون کے اصولوں اور مذہب کی روایتوں کی طرح کرتے ہیں خواہ اس پابندی کے لیے انہیں کتنی بھی دشواری کیوں نہ اٹھانی پڑے یا کتنا بڑا ہی نقصان بھگتنا پڑے لکھنو والے اگر محبت اور دوستی کا رشتہ قائم کرتے ہیں تو دل میں مرتے دم تک اسے نبھانے کا عظم رکھتے ہیں اس رشتے کے لیے اگر کوئی قربانی بھی دینی پڑے وہ اس کی پروہ نہیں کرتے بلکہ اس معاملے میں وہ اپنے اوپر گزرنے والی کیفیت کا بھی اظہار نہیں ہونے دیتے اپنی مصیبت اور پریشانی کو ہمیشہ مسررت اور رضا مندی کے مکھوٹے کے پیچھے چھپائے رکھتے ہیں وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرنا بھی اس طرح پسند نہیں کرتے جیسے کہ وہ عام طور پر اپنی خوبیوں اور اپنی برطری کا ذکر سرعام نہیں کرتے ہیں یہ بات یقیناً بہت عجیب سی ہے کہ لکھنوالوں کو کی عام امیج آرام پسند تفریحات کے شوقین اور ایک بے عمل شخص کی کیسے بن گئی یہ ایک ایسی امیج ہے جسے دنیا کے سنجیدہ اور اہم باتوں سے کوئی سروکار نہ ہو اور وہ ایک لاوبالی بے پروائی کی زندگی گزارتا ہو لکھنوالوں کی زندگی کبھی آسان نہ رہی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں لکھنوالوں کا نمائع رول رہا تھا اور اپنے جرات مندانہ قدم کی وجہ سے انیس سو سیتالیس تک وہ انگریزوں کے ظلم ستم اور تاراجی کا نشانہ بنتے رہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقسیب ملک کے وقت ہندوستان کے دوسرے شہروں کے مسلم خاندانوں کی طرح لکھنو کے خاندانوں کو بھی دو ملکوں میں پٹنی کی تفلیق دے حالات سے گزرنا پڑا مگر لکھنوالے وطن سے دور نئے ملک کو اپنا کر وہاں گھر نہ بسا سکے جو اپنے محبت میں یہی رہے وہ ہمیشہ تقسیب ملک سانیہ کی قیمت ادا کرتے رہے تقسیب ملک کے بعد سب سے بڑا اور ناقابل تلافی نقصان اردو زبان کا ہوا اردو کی ناقدری اور دربدری ایک ایسا علمیہ تھا جس نے لکھنوالوں اور لکھنوی تہذیب کو بہت صدمہ پہنچایا انتہا اس وقت ہوئی جب انیس سو بیان نوے میں بابری مسجد کو مسمار کر کے اس شہر کی قومی اکجہتی اور مذہبی رواداری کی فضاء میں پہلی بار زہر گول دیا گیا اس شہر پر قدرت نے کبھی بھی کچھ کم ستم نہ ڈھایا لگاتار کئی سال آنے والے سیلابوں نے اہل لکھنو کی آبادیوں ام میدانوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا پچھلی صدی میں قدرت کی ستمکاری نے عجیبی شکل اختیار کر لی تھی لکھنوالے آج بھی انیس ساٹھ کے اس سیلاب کو یاد کرتے ہیں جب حضرت گنھ کی سڑکوں پر کشتیاں چل رہی تھی انیس سو اکھتر میں جو سیلاب آیا اس کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا جب بٹلر پیلس میں رہنے والے سرکاری اہودے داروں کا رہائشی علاقہ بھی زیر آب ہو گیا تھا اس سے بہت پہلے انیس سو پندرہ کے سیلاب میں انگنت لوگ بے گھر ہو گئے تھے ان کی زندگی میں ناقابی تلافی نقصان ہوئے بہت سے لوگ آفیت اور پناہ کی تلاش میں لکھنو چھوڑ کر ادھر ادھر کے علاقوں میں چلے گئے مشہور شاعر نوبت رائے نظر بھی سلاب کی تباہکاری کا شکار ہونے والے لوگوں میں تھے جنہوں نے اس ناگہانی آفت کے عالم میں بھی لکھنو چھوڑ کر جانا پسند نہیں کیا اس بیبسی کے وقت بھی انہوں نے ایک شیر کہا تھا جو بہت مشہور ہوا اس شیر کی مقبولیت کا یہ حال ہے کہ اس کا شمال لکھنو سے متعلق کہے جانے والے بہتری نشار میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کیا ہے طاقت آسمہ کی جو چھوڑا ہے لکھنو کیا ہے طاقت آسمہ کی جو چھوڑا ہے لکھنو لکھنو ہم پر فدا ہے ہم فدا ہے لکھنو اس زبانے میں لکھنو میں ایک بہت مشہور اغبار عوض اغبار نکلا کرتا تھا اس اغبار کے مالک اس شیر سے اتنا متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے نوبت رائے نظر کو پچاس روپے اور ایک سونے کی انگوٹھی نام میں دی اور اپنے اغبار میں نوکری کی پیشکش بھی کی دی آج لکھنو والے کے ذہنوں سے اگر پرانی یادیں مہو ہوتی جا رہی ہیں اور اہد رفتہ کے نقوش مٹتے جا رہے ہیں تو اس نقصان کے لیے صرف لکھنو والوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہر آیا جا سکتا دراصل زندگی میں تبدیلیاں اتنی صورت سے آ رہی ہیں کہ نہ صرف شہر کی ظاہری شکل بدل رہی ہے بلکہ یہاں کی سماجی اور تہذیبی زندگی سے پرانی روایات اور اقدار کی پازداری بھی بدلتی جا رہی ہے علمیہ یہ ہے کہ یہ شہر افسوسناک حد تک بدل چکا ہے جس کے لیے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہر آیا جا سکتا بلکہ یوں کہیے کہ تبدیلی اور انقلاب آج پوری دنیا میں رونما ہو رہے ہیں وہی حالات اور اثرات لکھنو میں بھی ہیں جیسے ایک شبیہ کے اوپر دوسری شبیہ سپر امپوس ہو کر آ جاتی ہے بلکہ اسی طرح جیسے ایک ویڈیو کیسٹ فاسٹ فارورڈ چل رہا ہو اگر ہم اس کی تیزی کو رکنا چاہے یا کہیں رک کر کسی گزرے ہوئے پل کو ریوائن کر کے دیکھنا چاہے لیکن گھڑی کی سوریاں تو وقت کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہیں گزرتے ہوئے وقت کو دورانے کے لیے ہمیں صرف نوستیلجیا ہی مجبور نہیں کرتا بلکہ دل میں اس قاہش کا پیدا ہونا بھی فطری ہے کہ اہدرہفتہ کی ان پرتوں کو کھولا جائے اس کے رمزے سے آشنا ہوا جائے اور اس شہر کی رنگہ رنگی وقار دب دبے اور حسنے وقت پر جو امیٹ نخوش ثبت کیے ہیں انہیں دورایا جائے دو ہزار گیارہ میں لکھنوی تہذیب کی چاہنے والوں نے ہم خیال ہو کر تیع کیا کہ حضرت گنگ کے قدیمی وقار اور حسن کی اصلی اور روایتی انداز کو واپس لانے کی کوشش کرنا چاہیے کام بہت دشوار تھا مگر کوشش کامیاب رہی اس کوشش میں یونیورسل بکسیلس کے مالک چندر پرکاش جن کی دکان حضرت گنگ میں کافی قدیم ہے حضرت گنگ کے دکانداروں کو اس بات پر راضی کیا کہ اس بازار کی کھوئی بھی خوبصورتی کو واپس لائے جائے حضرت گنگ جہاں صرف اس کا کاروباری نہیں ہے بلکہ یہ اس شہر کی شان اور شناخت بھی ہے کنیکٹ لکھنو نام سے ایک تنظیم بنا کر انہوں نے اپنے منصوبے اتر پردیش گورنمنٹ کے سامنے رکھا دو ہزار بارہ میں ان کی کوشش رنگ لائی اور ایک بے تکی سے بازار سے لکھنو کا کھویا وہ حضرت گنگ اپنی شانوں کا شوقت کے ساتھ نمودار ہوا اور ویسے ہی پروکار اور شاندار جو آج بھی تقریباً موجود ہے لکھنو والوں کو لکھنو کی ہر کوچے ہر گوشے میں کہانیاں دکھائی اور سنائی دیتی ہیں ہماری قدیم تہذیب کی جو خوبیاں تھیں ان کے مٹ جانے کے بعد ہمارا سماج بہت غریب ہو گیا آج جب ہم لکھنو میں جدیدیت اور لکھنو کی قدامت کا معازنہ کرتے ہیں تو ہم کو شرافت و انسانیت اخوت و محبت رواداری و پازداری خلق و مروت اور عصار و ہمدردی کے ایسے گران قدر خسائل کے ختم ہو جانے پر یا کم ہو جانے پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے دولت و سروت اور فالغ البالی و خوشحالی کے چھن جانے کے بالمقابل کہیں زیادہ قلق اس احساس پر ہوتا ہے کہ ہمارے پہلو میں انسانی ہمدردی سے بھرپور دل شاید باقی نہیں رہا ہمارے پرانے رسم و رواج اور معاشرت کی قدیم قدروں کا ختم ہو جانا یقیناً بدلے ہوئے حالات اور رفتار روزگار کا نتیجہ ہے لیکن ہمارے مزاد سے انسان پرستی اور حق پرستی کا ذوق مغ ہو جانا کسی طرح بھی پسندیدہ یا جائز قرار نہیں دیا جا سکتا یہ ایک ایسا حادثہ ہے جس کو ناقابل تلافی نقصان کہنا پڑتا ہے حالانکہ اس نقصان کا دور حاضر میں عوام کو حساس بھی بہت کم ہے جس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ نئی نسل مشینی اور مادی دنیا کی پیداوار ہے جس ماحول میں وہ پیدا ہو کر پروان چڑھ رہی ہے اس میں کشمکش حیات کی اتنی زیادہ الجنے ہیں اور فراغت اتنی کم ہے کہ روحانی قدروں پر غور کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی البتہ پرانی یادوں سے تسکین حاصل کرنے کا جذبہ برقرار ہے اپنے بزرگوں کا یہی ایک فرصہ اب ہماری نئی امت کے پاس باقی رہ گیا ہے لہٰذا وقت کی اس اہم ضرورت کو دھیان میں رکھتے ہوئے لکھنو کرییٹر 369 کی یہ کوشش ہے کہ اپنی اس حسین اور جمیل تہذیب کی اور اس قدیم انداز کی ایک تصویر لوگوں کے سامنے بیش کی جائے جس سے وہ اس کے اصلی خد و خال سے روش و ناس ہو سکے ایک تم ہی نہیں تنہا عرفت میں میری رسوا عرفت میں میری رسوا اس شہر میں تم جیسے اس شہر میں تم جیسے دیوان ہزاروں ایک تم ہی نہیں تنہا عرفت میں میری رسوا عرفت میں میری رسوا اس شہر میں تم جیسے اس شہر میں تم جیسے دیوان ہزاروں رسوا جیسے اس شہر میں تم جیسے جیسے دیوان بسبب جیسے جیسے جیسے